امید ہے کہ آپ سب دو خیریہ سے ہوں گے تجزیز ناب آج میں پھر سے حاضر ہوں گے ایک زبر 10 ویڈیو کے ساتھ تو بھئی آج کے جو ہماری ویڈیو ہے نا یہ انڈ سیزن سیلز کے ریلیٹیڈ ہے بھئی میں نا اب مجھے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا ہوگا کہ سیلز میں سے شاپنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے تو میں سیلز میں سے شاپنگ کرنے کے لیے فٹا فٹ چلے جاتی ہوں کہ بے شک کچھ ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں وزرڈ ضرور کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو میں نے کہا چلو آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو سیلیں لگی ہوئی ہیں وہ شیئر کرتی ہوں ویسے یہ کلیرنس سیلز ہے کیونکہ اب سیزن انڈ ہو چکا ہے بلکہ ہو رہا ہے ہوا نہیں ہے مطلب لیکن ابھی بہت سارے برینڈز پہ کیمبری کلیکشن آنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ لان سیزن تو اینڈی ہو گیا نا اتنا کا تو بس میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو جی ہم گئے ایتھنک ایتھنک آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگے کپڑے ہوتے ہیں اور پیارے بھی بہت ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہاں پہ وزر کرتے ہیں کچھ اچھا بھی ہو جائے تو لے کے رکھ لے کہ اگلے سال پہن کے شوخیاں ماریں گے ہوتا تو یہ ہی ہے نا ابھی پہننے کہاں ہیں اچھا سیلوں میں سے کپڑے خریجنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ایک تو مناسب قیمتوں میں مل جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا کہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا تو جس طرح سے اب ونٹر سے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد سمر سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دیکھنا رصیب کرے گا اگلے گرمیوں کا موسم بھی تو پھر بندے کے پاس جو ورائٹی بندے نے لے کے سیلوں میں سے رکھی ہوتے ہیں نا وہ بڑی کام ہاتی ہے کیونکہ جب کوئی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو دل کرتا ہے نیو نیو ورائٹی ہو اب جیسے کہ ہمارا یہ ونٹر سٹارٹ ہونے لگے تو سب کو یہ ہوگا کہ یار کوئی دو چار کپڑے بنا لیں اور جن لوگوں نے سیلوں میں سے لے کے رکھی ہونے ہیں کوئی انسٹیج ورائٹی وغیرہ تو انہوں نے فٹا پر سلنے بھی دے دی ہوگی کہ چلو یار کپڑے سلوا کے رکھ لے اسی طرح جیسے شادیوں کے سیزن آ رہا ہوتا ہے تو بندے کو ہوتا ہے کہ یار کپڑے دو چار بنا لیں کہی جانا ہی بر جاتا ہے کوئی شادی ہی آ جاتی ہے تو اسی طرح یہ سیلوں والا سین ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ویسے سیلوں میں جا کے اور یار میں ویسے سوچ کے یہ گئی تھی کہ یہاں پہ لگی ہوئی اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ آف اور ففٹی پرسنٹ پہ جو جو آف ہوگا نا جو مجھے اچھا لگے گا میں لے لوں گی لیکن بھائی ففٹی پرسنٹ آف پہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں نظر آیا سب کچھ جو مجھے اچھا نظر آ رہا تھا نا وہ سارا کا سارا ٹھرٹی پرسنٹ آف پہ تھا اور میں نے ٹھرٹی پرسنٹ آف پہ کچھ لے نہیں تھا اچھا میری ایک بڑی گندی آتا تھا مجھے ففٹی سیونٹ کی اچھا آگے چل کے میں آپ لوگوں کو انسگنیا کی بھی کچھ ورائیٹی دکھاتی ہوں کیونکہ انسگنیا پہ بہت اچھی سیل لگیو بھی ہے نا تو میں نے چار برینڈز پہ وزٹ کیا تھا ایک ایتھنک پہ گئی تھی ایک جے ڈوٹ پہ گئی تھی ایک انسگنیا پہ گئی تھی ایک الکرم پہ گئی تھی اور پھر اس کے بعد مال کے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا دو وہ میں آپ لوگوں کو ساری ورائیٹی دکھاتی ہوں آج کی ہی ویڈیو میں بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھا میں نے آپ لوگوں کو پرائیس ٹیک ساتھ ساتھ اس لیے دکھا دیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو کیا مو سے بول بول کے بتاؤنا تو جس میں بھی خریدنے ہوگے ویسے تو آپ لوگ ویب سائٹ پہ بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہو وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہو ویڈیو میں دکھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ تو بیگی شرٹ ہے اور جس طرح کافی شرٹ کے ڈروپ شولڈر ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں پتا چلتا تو یہ ویڈیوز بنانے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اچھا اس سوٹ کا کس طرح کا کٹ ہے اس کی امبروئیڈری کیسی ہے اور یہ ریال میں کیسا لگتا ہے اچھا ان کے اتنے پیارے پیارے سوٹ تھے اتنے پیارے پیارے لیکن سارے ہی بارہ ہزار تیرہ ہزار اتنے کے پرائیسز بہت زیادہ ہائی ہیں دوسرے برینچ کے نسبت لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ڈیزائنز کٹس ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسرے برینچ سے اور جو بندہ اتنک پیان کے جا بھی رہتا ہے پتا چل جاتا دور سے کہ یہ بندہ اتنکی پیانا ہوئے لیکن میں نے کچھ بھی نہیں آسے لیا کیونکہ یار اگر بارہ تیرہ ہزار کا بھی سوٹ لینا تھا تو بندہ وہ ہی رہنے تھے پھر اگلے سیزن میں کچھ نیو ہی لے لے پھر میں آگئی جے روڈ پہ جے روڈ پہ بھی کچھ اچھا نہیں مجھے لگا اچھا میں پچھلی بار بھی جب سیل لگی تھی میر سیزن کی تب بھی گئی نا تو جے روڈ پہ کوئی بھی خاص کپڑے نہیں تھے اور پھر میں نیو رائیول میں سے سوٹ لے گیا ایک ہی میں نے لیا تھا جو سیل میں تھا باکہ دوسرا تو نیو رائیول میں سے ہی لیا ان کے وہ ہی ٹپیکل پرانے ڈیزائن پڑے ہوئے تھے پھر خیر میں نا انسیگنیا پہ چلے گیا کیونکہ انسیگنیا پہ سیونٹی پرسنٹ آف لگا ہوئے فیفٹی پرسنٹ آف لگا ہوئے ٹھرٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ تو جو سیونٹی پرسنٹ تھا نا وہ اس نے مجھے کافی زیادہ اپنی طرف گینچا کے یار میں نے کہا چلو جا کے دیکھ میں نے آن لائن میں سے کافی چیزیں دیکھی تھی کافی جوتے مدر نا سیونٹی پرسنٹ آف لگ رہے تھے اچھا سائزز بھی اویلیبل تھے لیکن میں نے کہا نہیں میں جا کے جوتا دیکھ کے پھر ہی لوں کی نا تو خیر میں انسیگنیا پہ گئی جب تو وہاں پہ جو مجھے جوتے میں نے پسند کیا ہوئے تھے وہ ان میں سے سائزز نہیں ملے اور جن میں سائزز مل رہے تھے وہ بہت انکومفیٹیبل تھے اور جوتے وہی پہننے چاہیے جو کمفیٹیبل ہو اسپیشلی ہیلز ہیلز کے معاملے میں زرہ بھی کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بے شک ہیلز پہنے کے آپ لوگوں نے زیادہ ہیلز نہیں پہننی ہوتی لیکن جتنی بھی پہنے کے چلنا ہوتا ہے تو بندہ کمفیٹیبل ہونا تو مزا آتا ہے چلنے میں اور اگر کمفیٹیبل نہیں نہ ہوتا تو چہرے پر صاف پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائمنا بڑا انکومفیٹیبل فیل کر رہا ہے اور اس کے نہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو میں ہیلز کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل کمفیٹیبل ہونی چاہیے تو نہ پہنو چھوٹی ہیل پہن لو ہائی ہیل نہ پہنو جو آپ لوگ فرائٹی دیکھ رہے ہیں یہ الکرم برینڈ کی ہے اور یہاں پہ 40% آف لگایا تھا انسٹیچ پہ اور ویسے اپ تو 50% آف چل رہا ہے اچھا یار ایک میں آپ لوگوں کو بہت پتہ نہیں آپ لگا کہ اس چیز کا بتا ہوگا کہ نہیں لیکن بڑی ہی کام کی بات بتاتی ہوں کہ الکرم پہ جب 50% آف لگا ہوتا ہے تو ان کے کافی ریڈی ٹو ویئر اس طرح کے 3 پی سی سوٹ ہوتا ہے کہ جن پہ 50% آف لگا آنا تو وہ یار 32, 25, 35 اس رینج میں ہوتے ہیں اور وہ اتنے ہی ریزنیبل آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گھر میں بھی پہننے یہ کئی آنے جانے کے لیے بھی پہننے ہیں تو وہ بڑے بیسٹ رہتے ہیں اور ان کی جو میک کلیکشن ہوتی ہے اس میں تو بائیس سو میں دو ہزار میں دو پی سٹیچ مل جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کی کسی کی بیٹیاں چھوٹنی ہیں مطلب تین ایج میں ہیں تو ان لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں نے کپڑے پر لینے ہونا تو وہ آپ لوگ ضرور ویزرٹ کیا کرو کیونکہ ان کے پاس جب صحیح لگتی ہے تو کافی جو 50% آلے آرٹیکلز ہوتے ہیں ان پر بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ انڈ سیزن سیلز میں یہ اچھے والا ڈسکاؤنٹ لگتا ہے یہ جو میٹ سیزن ہے یا باقی جو سیلز لگتے ہیں ان میں اس طرح کے ڈسکاؤنٹس ہی ہوتے ہیں انڈ سیزن میں اس طرح کی مزے کی سیلے لگتے ہیں اور ویسے بھی اب سب سے ہمارا جو فیوریٹ برینڈ ہے پتہ نہیں آپ لوگا کبھی ہوگا ہے لیکن میرا بہت فیوریٹ برینڈ ہے سفائر سفائر کی بھی سیل آنے والی ہے بہت ہی جلد کیونکہ سیزن انڈ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کی بھی سیل آنی ہے وہ اس کے جو شاپنگ ہال ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ مجھے بڑی ناشدد سے انتظار ہوتا ہے جو سفائر کی سیل ہے تو وہ 50% جب آف لگاتے ہیں تو وہ در سے تو سیل میں جو چیزیں لینے کا مزا ہوتا ہے انڈ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کس برینڈ کی ورائٹی سب سے اچھی لگی میں نے آپ لوگوں کو آج چار برینڈ دکھایا مطلب انسنگیاں کی کلیکشن تھوڑی سے دکھائی ہے اور باقی جو آپ لوگوں کے سامنی ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس برینڈ کی سب سے زیادہ اچھی کلیکشن لگی مجھے ویسے الکارم کے جو انسٹیج کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ ان کی اتنے پیار 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 پرینٹس اتنے پیارے کلر کمیلیشن تھے کہ یہ پہنے ہوئے بھی بڑے ہی اچھی لگی سمرز والے بہتا ہے صحیح جو گرمیوں میں پہنے والے پرینٹس ہوتے وہ والے ہیں تو مجھے تو یہ ان کی کلیکشن سب سے اچھی لگی لیکن اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کیا آپ لوگوں کو کس برینڈ کی کلیکشن سب سے زیادہ اچھی لگی اور اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ مزید آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو ویسے تو مارکٹ ویڈیو آتے ہی رہیں گے یہ انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گے جو آپ کے کام کی انفرمیشن ہوگی بس آپ لوگوں نے چینل کے ساتھ رہنا ہے کنیکٹڈ اور اگر کسی نے چینل نہیں سبسکرائب کری ہو تو سبسکرائب کرلو بیل آئیکن کو پریس کرلو اور باقی ہم ملیں گے اب نیکس ویڈیو میں